موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالوجی جب نمبر ٹوئنٹی کروموسومز ان ڈی این اے کے بارے میں آج ہم اس کا ہم انٹر ایکشن کریں گے کروموسومز ان ڈی این اے کروموسومز ہوتے ہیں دھاگی کی طرح سٹیکچر ہوتا ہے جو کہ ہمارے نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ آپ نے پہلے بھی پڑے ہوں گے جب آپ سیل ڈیوین پڑھتے ہیں تو اس ٹھے کروموسومز کو دیکھتے ہیں سو جو ڈی این اے ہوتا ہے یہ کیمیکل نیچر ہے کروموسومز کے نہیں ایک پراسس اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد وہ ڈی این اے کے اندر پڑھا جاتا تھا کہ کنڈنسیشن کا سو ڈی این اے جو انسا ہے وہ کنڈنس ہو کر یا کنڈنسیشن کے بعد کروموسومز میں کنورٹ ہوتا ہے اور ان کی کنڈنسیشن کا سارا پراسس ہم پڑھیں کہ یہ کنڈنسیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ڈی این اے ہیں یا اسٹا اسٹا کوائلنگ ہو رہی ہے اور یہ کروموسومز شکل میں آتا جا رہا ہے کروموسومز جو انسا ہے وہ نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں سیل کے نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو کروموسومز آئی ہیں یا ڈی این اے جانسا ہے یہ ہیریٹری مٹریل بھی ہوتا ہے یہ آپ کہہ لیں جنریشن ٹو جنریشن نسلوں میں ٹرابل کرتا ہے ٹھیک ہے اگلی نسل میں بھی جاتا ہے صحیح ویسے آج ہم نے کسی خاص ٹپک پر بات دیں گے صرف ہم انٹریکشن کریں گے اس چپٹر میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں سب سے پہلے ہم نے کروموسومز کے بارے میں پڑھیں گے ٹائپس کمپوزیشن آف کروموسومز ٹھیک ہے کروموسومز کی کمپوزیشن اور ٹائپس کس قسم کی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے مارفولوجیس امراض ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمیں کون کونسی ٹائپس میں نظر آئیں گی اس کے بعد ہم اس چپٹر کے اندر آگے جا کے ہم نے کروموسومل تھیوری آف انہاریٹنس پڑھنی ہے ٹھیک ہے کہ بہت سے سائنٹس کا کام ہیں جنہوں نے اپروو کرنے ہی کوشش کیا یا اپروو کیا ہے کہ جو کروموسومز ہیں بیسیکلی یہی ہی ہی مٹریل سے ہیں ملدہ انہاریٹنس کے اندر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کروموسومل تھیوری آف انہاریٹنس انہاریٹنس امراض ملدہ وراست جو چیزیں اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کروموسومز کا ہاتھ ہے اس کے بعد بہت سے سائنٹس نے کام کریں گے پروف فی کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ سیٹنز نے سیوری پیش کی تھی صحیح اس کے بارے میں بات کریں گے پھر اس کے بعد دکھیں گے DNA اس ہی ہی ایٹری مٹریل کروموسومز میں کیا چیز مجھتی ہے DNA ہتا ہے جو کہ ہیٹری مٹریل ہے کہ نہیں جو کہنے آگا جو خاصصیات ہیں کیسی بھی ایٹری ایٹرزeschنگ نسل کنگز پیا جا آ Landesregierung انہموں پایا مٹریل انعلق عش bị اضیل dent toس سیہ覺得 تو بسیکلی وہیکل ہیں جو کہ انہیریٹ کرتے ہیں آگے اور جو اصل چیز ہے جس کے اندر کوڈ کہہ لیں یا جو انفرمیشن ہے اس سارے ڈینے کے اندر سٹور ہوتی ہے ڈینے اس پر بھی بھی ہم نے ڈسکس کریں گے مطلب کس طرح ڈینے جنسا وہ ڈیٹی مٹیریل ہے پھر اس کے بہت سینٹس کا کام بھی ہے مطلب ایکسپریمنٹلی اس کو پروف کیا گیا پھر جب ہم ہیڈیٹی مٹیریل کو کور کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے کیمکل نیچر ڈینے کیا ہے ٹھیک ہے کہ ڈینے سٹینٹ فر ڈی آکسی رائبو نکلی کیسیڈ ڈی آکسی رائبو نکلی کیسیڈ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے سو ڈی آکسی رائبو نکلی کیسیڈ جنسا ہے اس کی کیمکل کمپوسیشن کیسی ہے ڈبل سٹینڈی ہے پھر اس کے دمائے نیٹیشنس بیسی آئیں گی شوکرز ڈی آکسی رائبوز ہوتی ہے اور فاسفیڈ گروپ ڈی آکسی رائبو نکلی کیسی ہے ٹھیک اور اسی کیمکل نیچر کے اندار ہم نے پھر واتسن اینڈ کرک کا موڈل بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے ڈبل ہیلیکل موڈل دیکھا تھا بنایا تھا سوری واتسن اینڈ کرکس موڈل جو کہ ڈی آنے کی کریں گے ہیلیکل سٹیکچر کو پروو کرتا ہے ٹھیک اور جو کہ موسٹ ایکسپٹڈ موڈل ابھی تک ڈی آنے کے بارے میں اس کے بعد ہم نے پھر آہستہ تر ڈی آنے ڈی آنے ہم نے سارا دیکھ لیا اس کے بعد دیکھیں گے اس کی ریپلیکیشن کیسی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے ریپلیکیشن سے مراد نہیں ایک ڈی آنے دوسرے ڈی آنے میں کس طرح کرنا رہتا ہے پھر اس کے ہم مارڈل دیکھیں گے صحیح ہے ریپلیکیشن کے ہم نے مارڈل بھی سٹڈی کرنے کے کون کون سے مارڈل ہیں جو آویلبل ہیں سٹڈی کرنے کے لیے آویلبل سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کام ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کنزرویٹیو سیمی کنزرویٹیو ڈسپرسیو مارڈل آئیں گے ٹھیک اس کے بارے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد پھر سائنٹس کا کام بھی آئے گا ٹھیک ہے جساں میزلسن اور سٹالز کا ایکسپرمیٹ پڑھیں گے جو سیمی کنزرویٹیو مارڈل کے پر یعنی جنہوں نے پروو کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور کافی اچھا ایکسپرمیٹ ہے اس کے بارے بات ریپلیکیشن کے بعد پھر ہم ریپلیکیشن پروسس کی دیکھیں گے مطلب ریپلیکیشن ہوتی کس طرح ڈین اے پولیمریز ملکیشن پروسس کی دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ ملکیشن جو ڈین اے ہیں اس کے اندر جینز موجود ہوتا ہیں اور جینز بیسیکلی سیکونس آف نیکلوٹائیڈ ہے جو کسی بھی پروٹین کو ملکیشن کرتے ہیں یا جن سے پروٹین بن سکتی ہے ٹھیک ہے پروٹین کے مالکل بن سکتے ہیں اسے ہم جین کہتے ہیں اور جینز بعض زفافہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں بعض زفافہ ایک سے زادہ جگہ پر ملکیشن پر ہوتے ہیں جس پوزشن پر جینز لوکیٹ کریں گے اسے ہم لوکس کہیں گے سارا بغیرہ ہم جینز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک تو ڈین اے ہیں ڈین اے میں کوڈ ہوتا ہے اور کوڈ جوں سے وہ پروٹین بناتا ہے جو کوڈ پروٹین بنائیں گے اسے ہم جین کہیں گے ٹھیک پھر اس کے بارے میں پھر مارڈلز آئیں گے جو ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے پھر اسی کے پر تھوڑا سی ہم ہم اور بھی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ہاو جین ہاو جین انکوڈ پروٹین انکوڈز آ پروٹین کہ کس طرح ایک جین جنس ہے وہ ایک پروٹین کو کوڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا جس طرح ہیمو گلوپین آگر باڈی کے انتر اس کا بھی ایک جین ہے صحیح اگر اس میں پرابلم آتی ہے پھر وہ سکل سلینیمیا کی اگزمپل پڑھیں گے ہم کس طرح جینز میں پرابلم آتی ہے اور پھر وہ ہیڈیٹری ڈیزیزز بن جاتی ہیں صحیح پھر تھوڑا بہت ہم جین کے بعد ڈی این اے رسکس کرنے کے بعد پھر ہم آر این اے پہ جائیں گے ٹھیک ہے وٹ آر این اے پھر اس کی جو اس کی ٹائپس ہیں ٹائپس ہیں یہ بنتا کیس طرح ہے اس کی کمپوزیشن کیسی ہے اس کے اپر بھی پہس کریں گے اور آر این اے کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہم نے ٹرانسکریپشن کا پروسس دیکھنا ہے ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن اے پروسس جس کے ذریعے ہیں جو ڈی این اے سے آر این اےBrown کے بھاتےshots م Ps env in پوزیو رنی وہ کس طرح بنے گا اس کے پر میں بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر میں بنے گا ان کے ساتھ پر میں پولیومیرز انزائمزوں مکاتنے پوری ٹرانسکریپشن کا روکrer ہم سندگر اندر بہت ہوں پھر مسید آرنا جانسے اس کے پر کوڈز ہوں گے انہیں جنیٹک کوڈز کی بات کریں گے جنیٹک کوڈز کون کون سے ہیں ان کوڈز کے اگنسٹ آمائیناسٹس لگتے ہیں ان کی بات کریں گے اسی چپٹر کہندہ جب آمائیناسٹس لگتے ہیں جنیٹک کوڈز کو جھوڑتا ہے آمائیناسٹس کا سیکنس ملکے کیا بنا لے گا ایک پروٹین کا مالکی ہو سائے سو اس کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں صحیح کہ کس طرح ڈی این اے سے میسنجر آرنے بنا اور میسنجر آرنے لاس میں جا کے کس طرح پروٹین والکس بنائے گا جو کہ کہلنے کے فینو ٹائپ کسی بھی ارگنیزم کی بناتا ہے صحیح مدب اگر ہم میں کہوں گے میرے اندر کلورفی سوڑی کلورفی کہا گیا اس کا کیا کہتے ہیں جو آر بیسز کے اندر ہوتے ہیں ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین کا جین سے میری بارڈی کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ ہیمو گلوبین کا جین سے کیا ملاد ملد اس کا کوڈ ڈی این اے کے اندر ہے ڈی این اے سے پہلے اس کی پہلے ٹرانسکریپشن ہوگی ٹھیک ہے ٹرانسکریپشن کا پروسس سے گزر یہ میسنجر آرنے بنے گا میسنجر آرنے آرنے آگے ٹرانسلیٹ کرے گا ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس پروٹینز بنے گی ٹھیک ہے اور ٹرانسلیٹ میں ریبو سونس انوال ہوں گے سو اس تھیوری کا سینٹرل ڈاغمہ تھیوری بھی کہتے ہیں ٹرانسکریپشن، ٹرانسلیٹ اور ریپلیکیشن جس سے کہلیں کہ لائف کی جو انفرمیشن ہے وہ ٹرائیول کر رہی ہوتی ہے ٹرانسلیٹ سے انفرمیشن کاپی ہوتی ہے ٹرانسکریپشن سے اس کی کاپی مسینجر آرنے میں بنتی ہے اور ٹرانسلیٹ سے مسینجر آرنے کا جو کوڈ ہے اس سے پروٹین بنیں گے اس طرح کو ہم ٹرانسلیٹ میں سٹڈی کریں گے اور ٹرانسل میں جا گے ہم پھر جنیٹک ابنارمالٹیز دیکھیں گے مطلب میوٹیشنز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب باز کر دی ہوتا ہے کہ جینز میں کہیں پہ کہلیں کہ میس میچنگ ہو جاتی ہے یا جو نیکلوٹائٹس کی پیرنگ ہوتی ہے اس میں کئی پراولم آجاتا تو اس سے موٹیشنز ہو جاتی ہیں میوٹیشنز جب ہوں گی زیادی بہت ہے کوڈ میں مسئلہ آ رہا ہے کوڈ میں مسئلہ ہوگا تو پروٹین میں بھی مسئلہ ہوگا پرو جنیٹک ابنارمالٹیز بنتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے یعنی میوٹیشنز کتنے قسم کیے ہوتی ہیں پھر کس کس وجہ سے ہو سکتی ہیں یہ صحیح اور اس کی تھوڑی بہت اگزمپلز بھی دیکھیں گے ہیں میوٹیشنز کی سو یہ سارا چپٹر ہوگا ہمارا کرومسومز اینڈ ڈی این اے ٹھیک ہے جس کے نرے ہم ان ساری ٹاپکس کے پر ڈیٹیل سے بات کریں گے